دوسری چیز کہ اخلاق کا تعلق اسی طرح پھر بندوں سے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس تم جانتے ہوئے اس امت کا مفلس اور غریب کون ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل لا درہما لہو ولا متع ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم ساز و سمان اساس جات نہ ہو وہ مفلس غریب ہے فقیر ہے قلاش ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کا مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں اور روزوں اور زکاةوں کے ساتھ آئے گا لیکن ایک آدمی آئے گا اور بولے گا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا قد شتم حاضر اس نے مجھے گالی دی تھی قد فہذا اکال حاضر صفق حاضر اس نے میرا مال دبا لیا تھا اس نے میرا ناحق قتل کر دیا تھا اس نے مجھے گالی دے دی تھی تو حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کی اتنی ہی نیکیاں تم لے لو وہ نیکیاں اس کو جاتی رہیں گی حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد لیکن وہ آنے والے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے بدخلقی کی ہوگی وہ ختم نہیں ہوں گے پھر بالاخر حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے اچھا تم اپنے گناہ اب اس کے اوپر ڈالنا شروع کرو وہ جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں وہ جو نمازیں روزیں اور زکاة لے کر آئے گا وہ ساری مقبول ہوں گی یہ بھی محدثین نے اشارہ کیا اس طرف لیکن بالاخر وہ گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا مفلس جو ہے یہ شخص ہے موسیقی